ماہِ رمضہ آیا ہے برکتوں کا یہ ماہینہ پھر سے ہی آیا ہے ماہِ رمضہ آیا ہے جامعہ کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں جہوٹ کی اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں جہوٹ کے لئے جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پھر یہ جامعہ کی مسجد ہے یہاں پر ہم جہوٹ کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے افتیار کے لئے جہوٹ کی تو دوستو ہم نے جہور کی نماز پڑھ لئی ہے اب ہم روم پہ چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے رات میں اسٹے کیا تھا وہاں سے اپنے بیگ اٹھا کر پھر چلتے ہیں جہاں امیجگ طرف تو چلو چلتے ہیں میٹوشن کے اندر اور پھر آپ کو تکھاتے ہیں جہاں امیجد کی جو افتیار یہ سب سے جورتس تو دوستو ٹکٹس وگر ہم نے لے لیے جہاں امیجد کے لیے اور اب چلتے ہیں جہاں امیجد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو افتیاری دکھائیں گے آج کی افتیاری بہت انٹریسٹ ہونے والی ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کا من ہے جہاں امیج پر افتیار کرنے کا تو آپ کو بیس ٹائم رہے گا کہ آپ کوشش کریں کہ وہاں پر اثر کی نماز پڑھیں کیونکہ آپ کو افتیاری سے پہلے کافی ٹائم مل جائے گا کیونکہ آپ افتیاری کے لیے کچھ خرید ہوگے کچھ سنیکس ہو گئے رہا تو گیٹ نمبر ایک سے جیسے جیسے کہ آپ باہر نکل ہو گئے تو پوری مارکٹ کھانے پینے سے بھری ہوئی ہے تو ہمیں تو بہت زبردست مزا آیا ہمارے ساتھیوں کو اور ہم کو اور ایک بر کوشش کریں کہ ایک افتیار تو ضرور کریں جو آپ کو اپنے پر جا کے سنگل ہوگا جو سکون ملے گا جو ایکسپئینس ہوگا بہت کی نیکس لیول ہوگا تو ویڈیو کو انجوئے کریں اور چینل کو کہہ کرنا ہے سبسکرائے تو دوستو فائنلی الحمدللہ ہم نے افتیار کر لیا تو افتیار کرنے کا جو مزہ ہے وہ یہاں پہ آکے آپ ایکسپئینس کر سکتے ہیں بہت ہی جو بہت ہی جبردست فیلنگ ہوتی ہے یہاں پہ آکے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جبردست انوارمنٹ ہے یہاں کا جو کرش ہے وہ بہت زیادہ ہے جو یہاں کے بندے آتے ہیں ایک دوسرے سے باتشیت کرتے ہیں وہ ایک عجیبی بہت اچھی فیلنگ ہے دوستو ہم نے افتیار کرنے کے بعد نماز بھی پڑھ لئے مغرب کی الحمدلللہ اس کے بعد اب ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں ان کا ایکسپرینس یہاں پہ جانیں گے کہ یہاں پہ آکے وہ کیسا لگا انہوں کے کئی ساتھی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے فرش ٹائم یہاں پہ افتیار کیا ہے ان سے بھی پوچھیں گے جیسے کہ میں بھی فرش ٹائم آیا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سیڈ میں ہو جاتے ہیں تو دوستو ہم ہم گھر کے لئے جا رہے ہیں یہ میرے ساتھی ہے حرج بھائی ان سے بات کرتے ہیں ان کا ایکسپرینس جانیں گے کچھ اور میرے ساتھی میں بیڈی پی نے چلو بھائی وہ بیڈی پینے پاہر چلے گئے تو ہاریس بھائی بچے ہیں اور میں بچا ہوں تو ہاریس بھائی آپ بتائیے کہ آپ کو یہاں پہ آکے کیا اچھا لگا کیسا لگا تو میرے 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 ویورز کو میرے اوڈیس کو بتاو آپ مجھے تو میں جیسے یہاں پہ آیا ہوں پہلے میں یہاں پہ آکر میں ہاں پہ آیا ہوں میں یہاں پہ آیا ہوں مجھے یہاں پہ نماز پڑھا اس کے بعد میں ہم لوگ ناشر بھائی اور حسین بھرالتہ وہ کھانا مگرہ لینے لگے یہ افتیاری کا کچھ سامان تو آئے دیکھا ہم نے بہت اچھا لگا مجھے تو مطلعہ پرسنلی میں اپنی جو فیلنگ ہیں مجھے تو بہت بہت جیدہ اچھا لگا اور میں اپ سے گجارس کرتا ہوں کہ آپ آؤ یہاں پر ایکسپلور کرو خوڑا گھومو پھرو یہاں کی بریانی وگرہ اور قریشی کے کباب وگرہ ہم نہیں چاہلا ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے چلنے کی کوشش کریں گے ہم چلیں گے کباب وگرہ کھائیں گے بریانی وگرہ یہاں پر جو بھی ہے وہ سب ایکسپلور کر کے نہ صرف بھئی آپ کو سب بتائیں گے مجھے تو پرسنلی بہت اچھا لگا رہا شکل ہے الحمدللہ ایک بات بتا ہو یار حریس بھائی یہ بہت ہی مطلب یہ بہت ہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ کی چوتھی سرگی مبارک پانچمہ روزہ مبارک اس کے بارے میں کیا کیا یہ مجھے بہت پرسنلی بہت ہی مطلب پہلی بات ہے ہمارے حدیث میں بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی قرآن سے ثابت ہے وہ ساعدہ آپ کو میرے سے زیادہ نولیجز بارے میں تو لیکن یہ مطلب ایک فیک ہے مطلب ایک سب چیزیں یہ نہیں پتا چلتا سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ پرسنل پر کیا جاہر کرنا چاہتے مطلب آپ کو سوچل میڈیا پر کیا جاہر کرتے ہو یہاں میری چوری چورتھی سیری دن تیسری سیری دن آرے یار یہ کیا ہے الحمدللہ روزہ کمپلیٹ ہو گیا بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہ آپ ہر چیز کو سائر کر رہے ہو آپ فیس بک پر دکھانے جاتے ہو کیا ہے مطلب یار وہ چیز نہیں ہے یہ باتت صرف مطلب ایک بار ہم کرتے ہیں کچھ لوگ دان بھی دیتے ہیں کچھ کھوانے دیتے ہیں فرازہ پل کسی کو مطلب اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کے لئے تو آپ سیدھا ہاتھ سے دیتے ہو تو آڑا دے ہاتھ کو پتا نہیں چلنا چاہیے بلکل بیسے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دوستو جو یہ روزہ ہے جو یہ عبادت ہے یہ صرف اللہ اور بندے کی بیچ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا تو اس کو سوشل میڈیا پہ لانا یہ بتانا کہ آدمے روزے سے ہوں اور اس کو مطلب دکھاوی کے لئے سچ میں بہت دھوکے رہنے کے لئے اور کچھ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو تو آپ لوگ پریز کیجئے اس چیز کا تو چلو چلتے ہیں گھر کے لئے ملتے ہیں ایسی ویڈیو میں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے السلام علیکم اپنا خیال رکھنا اور اپنے گھارے میں بائے بائے